تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہزار سترہ میں آئی ایک امریکن سوپر نیچرل ہورر مووی کو جس کا نام ہے دا بائی بائی مین اس مووی کو ڈائرٹ کیا ہے سٹیسی ٹائٹل نے جو کی ان کی آخری ڈائریکٹڈ مووی تھی یعنی کہ اب وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ جو مووی ہے وہ دا پریسیڈنٹس ویمپائر نام کی کتاب کے ایک چیپٹر دا بریش ٹو باڈی آئیلنڈ کی کہانی ہے پھر بائی بائی مین ریل میں ایکزسٹ کرتا ہے کہانی کا تو پتہ نہیں لیکن آپ اس کے نام کو زیادہ سوچنا مت اور اس کے بارے میں زیادہ یاد مت کرنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہمیں نائنٹین سکسٹی نائن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی رائیفل لے کر اپنی دوست جین کے گھر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہ نام کس کو کس کو بتایا جس پر جین بولتی ہے کہ اس نے صرف اپنے ہسبنڈ کو بتایا ہے جس کے بعد وہ رائیفل والا بندہ جین اور اس کے ہسبنڈ کو رائیفل سے ختم کر دیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے جین کا ہسبنڈ بتاتا ہے کہ اس نے پڑوس میں رہنے والی لڑکی کو وہ نام بتایا تھا جس کے بعد گن والا انسان پڑوس کی لڑکی کو بھی ماننے کے لئے نکل پڑتا ہے اور راستے میں جاتے وقت وہ بس ایک ہی بات کو بول رہا ہوتا ہے کہ don't think it, don't say it اور اس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو تھوڑی دیر میں بتا چلے گا جس کے بعد میں سین شفٹ ہو کر سیدھا پریزنٹ ٹائم میں آتا ہے جہاں پر ہم تین کالج گوئنگ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جس کے اندر Elliot, اس کی گرل فرنڈ ساشا اور ان دونوں کا کومن فرنڈ جان ہوتا ہے یہ تینوں ساتھ مل کر کالج کے پاس ہی ایک گھر قرائے پڑ لیتے ہیں جس کے بیسمنٹ میں انہیں گھر کے اونر کا پرانا فرنیچر ملتا ہے جسے یہ اپنے روم میں شفٹ کر لیتے ہیں اب دیکھو یہاں پر آپ نے نوٹس کر رہا ہوگا کہ Elliot کے بال کافی روکے سکے اور عجیب سے ہو رہے تھے ساتھ ساتھ جان کے ہیئر میں بھی دکت تھی اب دیکھو ہیلتی ہیئر کس کو نہیں چاہیے لیکن آج ڈائیٹ اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ہیئر میں ایشوز آ ہی رہے ہیں تو اس کے لیے من میٹرز لے کر آیا ہے گمیز کے روپ میں ہیئر وائٹامین سپلیمنٹ جو کی چوے وال گمیز ہیں جس کی صرف ایک گمی کے اندر 20 انڈوں کے برابر بائیوٹن ہے جو کی ہیئر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ ٹیسٹ میں بھی مست ہے اور دھیر سارے ایسنشل نیوٹریانٹ سے بھرا ہوا ہے جیسے کی زنک ملٹی وائٹیمنز جیسے اے سی اور ای اور بائیوٹن تو ہے ہی سب سے بڑی بات کی یہ سیف ٹو کنزیوم ہے زیرو سائیڈ ایفیکٹس شگر فری 100% ویگن اور جیلیٹن فری اور آپ کی ڈائیٹ میں جو گیپ آ جاتے ہیں نا ان کو یہ پورا کر دیتا ہے تو اس سے آپ کی ہیئر کو مجبوطی ملے گی اور ایک تھی ڈائین کے اندر جو ڈائین کی چوٹی تھی نا وہ اس کو ہی کھا کے تو مجبوط کری تھی اور یہ کھانے میں بھی بہت آسان ہے صرف ایک گمی آپ کو روز کھانی ہے دو تین مہینے میں بڑھیا ریزلٹ ملیں گے جیسے کی ہیئر گروتھ بیرڈ گروتھ ہیئر لمبے سٹرونگ ہو جائیں گے بال پتلے ہونے سے بچیں گے سفید اور ٹوٹنے سے بھی بچ جائیں گے یہ بالوں میں کالجن پروڈکشن کو بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے جس سے ہیئر ریجنگ ہونے سے رکھتی ہے ساتھ ہی ساتھ مین میٹرز برینڈ میں ہیئر کے علاوہ سکین ویٹ سیکشوال ویل بینگ پرفارمنس ہائیجین ریلیٹڈ کئی پروڈکٹس ہیں یہ مین کے لیے ایک ڈیجیٹل ہیلتھ کلینک ہی ہے جہاں پر ہیلتھ اینڈ ویلنس ایشیوز کے لیے سرٹیفائیڈ ڈاکٹر سے فری آن لائن اور کانفیڈنشل کنسلٹیشن آپ کو ملے گی اور بھئیہ اس ہیئر گمی کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور انکلوڈ کرنا بالوں کو جھڑنے سے بچانا ہے تو تو اس سے پہلے دیر ہو جائے جلدی سے جلدی ہیئر کیئر شروع کر دو تو اس ہیئر گمی کا لنک اور کوپن کوڈ دونوں ہی ڈسکرپشن میں ہے جلدی سے جا کر خرید لو اور اس کے بعد یہ اسی شام ہاؤس وارمنگ پارٹی رکھتے ہیں جس کے اندر ایلیٹ کا بھائی بھابی اور ان کی بیٹی ایلیس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جان اور ساشا کے دوست بھی وہاں پر تھے سب ہی پارٹی میں انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ ایلیس ایلیٹ اور ساشا کے روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ ایک ڈور کھولتی ہے لیکن اس کے ڈور کھولتے ہی اس کے پچھلے والے ڈور سے ایک عجیب سا کریچر بار نکلتا ہے لیکن پھر وہ جیسے ہی ڈور کلوس کر دیتی ہے تو وہ کریچر بھی اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد ایلیس کو ایک گولڈ کوئن کے گرنے کے آواز آتی ہے جو کی ٹیبل کے پاس گرا تھا وہ اس کوئن کو واپس ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور نیچے آ جاتی ہے اب اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور سب ہی اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں لیکن ساشا نے اپنی بیسٹ فرنڈ کیم کو روک لیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کیم اپنی سائکی پاورز کی ہیلپ سے ایک گھر کا شدی کرن کر دے جس سے کی اس گھر کے اندر چاروں طرف پوزیٹیو انرجی ریڈیٹ ہو جائے گی لیکن ایلیٹ اور جان کو ان باتوں پر بلکل بھی وشواس نہیں تھا اس لیے وہ بیسٹ بول کھیلنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ایلیٹ ریڈی ہونے کے لیے اپنے روم میں جاتا ہے جہاں پر اس سے ٹیبل کے پاس وہی گولڈ کوئن گرا ہوا ملتا ہے جسے اٹھا کر وہ ٹیبل کے ڈرار میں ڈال دیتا ہے لیکن وہ کوئن پھر سے نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد میں ایلیٹ کو لگتا ہے کہ شاید ٹیبل کے ڈرار میں کوئی ہول ہوگا اس لیے کوئن نیچے آ گیا اس لیے وہ ڈرار کو باہر نکال کر چیک کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک فریز لکھا ہوا تھا یہ لکھا ہوتا ہے جس پر ایلیٹ زیادہ دھیان نہیں دیتا اور میچ کھیلنے چلا جاتا ہے اب میچ کھیلنے کے بعد ساشا سموک سے گھر کا شدی کرن کرنے لگتی ہے لیکن ایلیٹ اور جون اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں جس کے بعد میں کیم اپنی پاورز کو پروو کرنے کے لیے ایلیٹ کے ایکسیڈنٹ میں ختم ہوئے پیرنٹس کی سپیرٹ سے بات کر کے ایلیٹ کو ان کے تھوٹس بتاتی ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ بس نا ٹک کر رہی ہے لیکن تب ہی کم کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی نیگٹیو انرجی اس کی طرف آ رہی ہے جو بار بار یہ بول رہی ہوتی ہے کہ اب کیم کے مو سے یہ ورڈ سنتے ہی ایلیٹ بول پڑتا ہے اور اس کے یہ بولتے ہی تیز ہوا کے ساتھ کینڈل بجھ جاتی ہیں جس کے بعد میں جان ترند ہی لائٹ سون کرتا ہے اور سب ہی لوگ کم کو نیچے گرا ہوا پاتے ہیں جس کے بعد میں سب ہی اپنے اپنے روم میں سونے چلے جاتے ہیں اب اگلی سین میں ہم ایلیٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ساشا کے ساتھ سو رہا تھا لیکن تب ہی اسے ٹرین کے انجن کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور اسے سامنے ہڈی پہنے ہوا ایک گوست نظر آتا ہے لیکن جب وہ لائٹ آن کر کے دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جس کے بعد میں ساشا کو نیند میں بڑھ بڑھاتے ہوئے سنتا ہے جو کی آئی لیو جان بول رہی تھی اب اگلے دن جان کم کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے جہاں پر کم اسے اپنے گھر آنے کو بولتی ہے لیکن تب ہی جان دیکھتا ہے کہ کم کی آنکھوں سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں جس کے بعد میں جان کم سے ڈر کر اپنے گھر بھاگ جاتا ہے مینوائل ایلیٹ کے گھر کے باہر کی دیوار پر سکرچز وہ دیکھتا ہے لیکن جب وہ جان سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید یہ یہاں پر پہلے سے ہی تھے مینوائل ساشا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے سامنے جان دیکھتا ہے جو کی بلکل نیوڑ تھا پھر اگلے ہی پل جان وہاں سے گائب بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر ان تینوں کو ہیلوسینیشنز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو ویرڈ چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن ابھی اس بات کو یہ سمجھ نہیں پاتے اور جو بھی دیکھتا ہے اس کو سچ مان لیتے ہیں اور اسی دوران ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پچھلی رات ساشا کی نیند میں جان آئیل ایو بھی بولنے کے بعد سے ایلیٹ کو ساشا اور جان پر بھی ڈاؤٹ ہونے لگا تھا اب اس وجہ سے وہ شام میں اپنے بھائی کو کال کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی سے کچھ سلا لے پائے لیکن تب ہی اسے ایک عجیب سی آواز آتی ہے جسے سنتے ہی وہ بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے دیوار پر سکرچز دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک گولڈ کوئن بھی وہی تھا اور اس کے بعد اسے ایک عجیب سا کریچر بھی دکھتا ہے جسے دیکھ کر ایلیٹ سیدھا اوپر کی طرف بھاگتا ہے جہاں پر اسے جان اور ساشا مل جاتے ہیں جس کے بعد میں ایلیٹ بولتا ہے کہ تم دونوں کہاں تھے جس پر دونوں بولتے ہیں کہ ہم تو یہی بیٹھے تھے جس کے بعد ایلیٹ کو اس کے ہیلوسینیشن کا کچھ کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے لیکن وہ ابھی کسی سے کچھ نہیں بتاتا مینوائل ساشا ایلیٹ کو اپنی ڈائری دکھاتی ہے جس میں ہڈی والے گوست کی ڈروائنگز بنی ہوئی تھی ساشا بولتی ہے کہ اسے یہ بلکل بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے یہ ڈروائنگز کب بنائی اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ بائے بائے مین کا نام جان چکی ہے اس لیے وہ ساشا کو ختم کر دے گا جس پر ایلیٹ کہتا ہے کہ بائے بائے مین ریل نہیں ہے لیکن پھر ساشا کہتی ہے کہ اگر وہ ریل نہیں ہوتا تو ہم سبھی کو ایک ساتھ ایسی منٹل پریشانی نہیں ہوتی یعنی ظاہر سی بات ہے کہ بائے بائے مین ان کے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا تھا جس کے بعد اگلے دن ایلیٹ لائبریری میں بائے بائے مین سے جوڑی چیزیں سرچ کرتا ہے جہاں پر اسے ریپورٹر ریڈ مون کا لکھا ہوا ایک انپبلشڈ ڈرافٹ آرٹیکل ملتا ہے اب دوستوں ریڈ مون وہی بندہ تھا جس کو ہم نے مووی کی شروعات میں سب کو رائیفل سے ختم کرتے ہوئے دیکھا تھا یعنی کہ اس کے بارے میں وہ کافی کچھ جانتا تھا مینوائل ساشا گھر کے اونر سے ملتی ہے اور اسے اپنی حالت کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد میں اونر اس کو بولتا ہے کہ گھر میں جو بھی فرنیچر تھا وہ پرانے اونر یعنی کہ ریڈ مون کا تھا یعنی کہ جس ٹیبل سے ایلیٹ کو بائے بائے مین کا نام پتا چلا وہ ریڈ مون کا ہی تھا اور اس کے بعد وہ ساشا کو ریڈ مون کے گھر کا ایڈرس دیتا ہے ادھر ایلیٹ باتو باتو میں لائیبریرین کو ریڈ مون کا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھ کر بتاتا ہے کہ 1969 میں ایک ٹینیجر نے اپنی فیملی میمبرز اور چار اور دوستوں کا کھون کیا اور جب اس سے ریپورٹر ریڈ مون نے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے بتایا کہ بائے بائے مین نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا جس کے بعد لائیبریرین ایلیٹ کو پرانے نیوز پیپرز دکھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ بعد میں ریڈ مون نے خود بھی آٹھ لوگوں کا کھون کرنے کے بعد میں خود کو ختم کیا اور تب ہی ایک فلیش بیک کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو ختم کرنے کے بعد ریڈ مون کو وہی ہڈی والا گوسٹ اور وہ عجیب سا کریچر دیکھتا ہے جسے دیکھ کر ریڈ مون کہتا ہے کہ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا اور اس کے بعد میں ریڈ مون خود ہی فینائل پی لیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ پڑھنے کے بعد میں ایلیٹ ساشا سے ملنے کالیج جاتا ہے لیکن وہاں ساشا جان کو گلے لگا کر کس کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد ایلیٹ ان دونوں کو چھپ کر دیکھنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے پاس کے ہی میرر میں بائے بائے مین نظر آتا ہے جس کے بعد وہ سیدھا کم سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے ایلیٹ اب کم سے کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح تھی گھر کے اندر بھوت ہے جس کے بعد میں وہ کم کو اپنے ساتھ گھر چلنے ہو کہتا ہے تاکہ چاروں مل کر واپس سے بائے بائے مین کے بھوت سے بات کر پائیں جس کے بعد میں کم ایلیٹ کے ساتھ چلنے کو راضی ہو جاتی ہے لیکن راستے میں جاتے وقت ایلیٹ نوٹس کرتا ہے کہ کم کے بیگ میں ایک ہیمر ہے جس پر کھون تھا اب اس سے پہلے کہ ایلیٹ کم سے کچھ پوچھتا تب ہی کم کو ریلوے ٹریک پر کچھ لوگ فسے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے بعد میں وہ کار سے اتر کر ان کی ہیلپ کی لے جاتی ہے اور ادھر ایلیٹ بھی کم کے بیک سے ہیمر نکال کر دیکھنے لگتا ہے جس کے بعد وہ نوٹس کرتا ہے کہ کم خالی ریلوے ٹریک کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر کم کو ہیلوسینیشنز ہو رہے تھے کہ وہاں پر ایک فیملی فسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے آ رہی ٹرین کو نہیں دیکھ پاتی اور اپنی جان گوا بیٹھتی ہے اب یہ سب دیکھ کر ایلیٹ کو بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب بائے بائے مین ان سب ہی کو ایسے ہی ہیلوسینیشنز کا شکار بنا کر ختم کرے گا لیکن تب ہی کم کے کھون کے الزام میں پولیس ایلیٹ کو ہی پکڑ لیتی ہے کیونکہ کم کے مرنے سے پہلے ایلیٹ اس کے پیچھے ہیمر لے کر بھاگ رہا تھا اور پولیس کو کم کے گھر سے اس کی روم میٹ کی لاش بھی ملتی ہے تو ہتوڑے پر لگے فنگر پرنٹس کی وجہ سے پولیس کو یہی لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی کھون ایلیٹ نے کیے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کم نے اس کے روم میٹ کا کھون کیا لیکن انویسٹگیشن میں جانے سے پہلے ایلیٹ ساشا اور جان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تم دونوں جو بھی غلط چیزیں دیکھ رہے ہو وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ بائے بائے مین تمہیں وہ چیزیں دکھا رہا ہے اس لیے تم دونوں اب سے کسی بھی چیز پر بھروسہ مت کرنا لیکن تبھی ساشا کو پاس کھڑی ڈیٹیکٹیو کی آنکھوں سے خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے جس کے بعد وہ ڈرتے ہوئے جان کے ساتھ گھر چلی جاتی ہے ادھر ڈیٹیکٹیو ایلیٹ کو پولیس ٹیشن میں بتاتی ہے کہ اب تم یہاں سے فری ہو جاؤگے کیونکہ انہیں کم کے گھر سے ایک نوٹ ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ کم نے ہی اپنے روم میٹ کو مارا ہے اور اسے مارنے کے بعد اب وہ تمہیں جان اور ساشا کو بھی مارنے والی تھی یعنی کہ ایلیٹ اس کو خود ان کے پاس لے کر جا رہا تھا جو کی آبویسلی بائے بائے مین کے پوزیشن میں تھی اب اس سے ایک چیز تو صاف ہے کہ کم نے اپنے روم میٹ کو بائے بائے مین کے بارے میں بتا دیا ہوگا جس وجہ سے اسے اس کو مارنا پڑا خیر اس کے بعد میں ڈیٹیکٹیو ایلیٹ سے پوچھتی ہے کہ تم ساشا سے کس کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گی لیکن ایلیٹ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور اپنے گھر آ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے بتایا تو ڈیٹیکٹیو کی لائف بھی مشکلیں پڑھ سکتی ہے اب گھر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ جان اور ساشا انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ایلیٹ گسے میں جان کو پاس ہی پڑے بیٹ سے مار کے گھائل کرتا ہے لیکن تب ہی وہ ریالیٹی میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ساشا تو چپ چاپ بستر پر سو رہی ہے یعنی کہ یہ بھی ایلیٹ کا ایک ہیلوسینیشن تھا لیکن اس کے مارنے کی وجہ سے اب جان بے ہوش ہو گیا تھا جس کے بعد میں ایلیٹ کو اس کے ہاتھ سے ریڈ مون کی ودوہ پتنی کا ایڈرس ملتا ہے اور ساتھ میں اس میں اس ٹیبل کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے جس سے ایلیٹ کو بائے بائے مین کا نام پتا چلا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایڈرس والا نوٹ ساشا نے ہی جان کو دیا ہوگا جو کی وہ ہاؤس کے کرنٹ اونر کے پاس سے لے کر آئی تھی مینوائل ایلیٹ کو لائبریڈین کا کال آتا ہے جو کی کہتی ہے کہ بائے بائے مین کے بارے میں جاننے کے بعد سے اسے عجیب سے تھوٹس آ رہے ہیں اس لیے وہ ایلیٹ سے ملنا چاہتی ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ریڈ مون کی وائف سے ملنے جا رہا ہے اس لیے وہ اسے بعد میں ملے گا جس کے بعد میں ایلیٹ بے ہوش جان کے پیر باندھ کر اس کو دوسرے کمرے میں لٹا دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیلیٹینیشن میں آ کر جان ساشا کو بھی کوئی نقصان پہنچائے اور اس کے بعد میں وہ اس ٹیبل کو اٹھا کر اپنے گھر سے باہر فیک دیتا ہے اور پھر ریڈ مون کی وائف سے ملنے نکل پڑتا ہے اب ریڈ مون کی ویڈو وائف اس کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ٹینیجر بچے کے کیس کو سٹڈی کر رہا تھا جس نے کئی لوگوں کا کھون کیا اور اسی سے ریڈ مون کو بائے بائے مین کے نام کا پتا چلا جس کے بعد میں ریڈ مون کو برے سپنے آنے لگے تھے ہیلوسینیشن سونے لگے اور جب وہ کام سے لوٹی تب اس نے دیکھا کہ ریڈ مون نے گھر کی دیوار پر چاروں طرف جس کے بعد میں ریڈ مون اس کو کہتا ہے کہ اگر تم اس ایویل کا نام جان جاؤگی تو وہ تمہارے بھی دماغ میں گس جائے گا ایک کرز کی طرح اور تم سے وہ چیزیں کروائے گا جو تم نہیں کرنا چاہتی ہاؤنڈز اور کوئنز کی آواز اس کے آنے کی اصلی پہچان ہیں اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے گلتی سے اپنی فرنڈ جین کو اس کے بارے میں بتا دیا تھا اس لیے اب اسے یہ سب ختم کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ کرز بڑھتا ہی چلا جائے گا جس کے بعد ریڈ مون اپنے رائیفل لے کر گھر سے باہر نکل گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان سب ہی لوگوں کو ختم کیا جن کو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا جو کی ایویل کا نام جان چکے تھے اور یہی سین ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا جس کے بعد ایلیٹ پوچھتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو تم کیسے بچ گئی جس پر ریڈ مون کی وائف کہتی ہے کہ کبھی بھی ریڈ مون نے اسے اس ایویل کا نام نہیں بتایا جس کے بعد ایلیٹ گصے میں کہتا ہے کہ تمہارے بے وکوف پتی نے تمہیں بچا لیا لیکن اس نے ٹیبل اور پیپر میں اس کا نام لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ایلیٹ اور اس کے دوست مسئبت میں ہیں اب یہ سن کر ریڈ مون کی وائف ایلیٹ کو گن دیتے ہوئے بولتی ہے کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے تم اس کا نام جاننے والے سب ہی لوگوں کو ختم کر کے خود کو بھی ختم کر لو جس کے بعد ایلیٹ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور وہ ریڈ مون کی لکھی ہوئی چیزوں کو فالو کرے گا یعنی کہ وہ نہ ہی ایویل کا نام لے گا اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچے گا جو کہ بہت ہی مشکل تھا اور اتنا کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اسے راستے میں لائبریرین نظر آتی ہے جس کو انریل سمجھ کر ایلیٹ اس کو اپنی کار سے اڑا دیتا ہے جس سے ایلیٹ کی کار بھی پلٹ جاتی ہے لائبریرین تو وہیں ختم ہو جاتی ہے اور ایلیٹ زکمی حالت میں کار سے باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ لائبریرین کے ہاتھ میں چاکو تھا یعنی کہ وہ ایلیٹ کو مارنے کے لئے آ رہی تھی مینوائل ساشا اور جان دونوں جاگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر دونوں کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں جس سے ساشا کو جان کی جگہ پر ایلیٹ دکھنے لگتا ہے اور جان کو ساشا کی جگہ پر کم کا بھوت دکھتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے جا کر ایک سیزر اٹھا لیتا ہے ادھر ریل والا ایلیٹ گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جان ساشا کو سیزر سے مار رہا ہوتا ہے جس کے بعد ایلیٹ گھبرہت میں آ کر ریڈ مون کی وائف کی گن سے جان کو گولی مارتا ہے لیکن تب ہی ایلیٹ کا ہیلوسینیشن ٹوٹتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اصل میں ساشا کو گولی ماری ہے اور جان زکمی پڑا ہوا تھا جس کے بعد میں ایلیٹ کو سامنے وہی عجیب سا کریچر اور ہڈی والا بھوت نظر آنے لگتا ہے جو کہ ایلیٹ کو یہ دکھاتا ہے کہ اب وہ ایلیٹ کو یوز کر کے اس کے بھائیہ بھابی اور اس کی بھتیجی ایلیس کو قتم کر دے گا اور اگلے ہی پل ایلیٹ کو دور بیل کی آواز آتی ہے اب اگلے ہی پل ایلیٹ کو دور بیل کی آواز آتی ہے اور اس سے ملنے اس کے بھائیہ اور ایلیس آئے ہوتے ہیں لیکن ایلیٹ دروازہ نہیں کھولتا اور ان سے بولتا ہے کہ تم دونوں کی اسی میں بھلائی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس کے بعد نے وہ خود کو ہی گن سے شوٹ کر کے ختم کر دیتا ہے جس کے ترند بعد ہی اس گھر کے اندر اپنے آپ ہی شوکنگ لی آگ لگ جاتی ہے اور ایلیٹ کے بھائیہ فائر بریگیڈ کو بلا کر وہاں سے ایلیس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کلے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں جاتے وقت ایلیس بتاتی ہے کہ اسے ڈسٹ بین کے پاس پڑے ٹیبل سے دو گولڈ کوئنز ملے ہیں یعنی کہ یہ بائی بائی مین کے آنے کا ایک اور سنکیت تھا لیکن ٹیبل پر کیا لکھا ہوا تھا وہ پڑھنا ہی پائی تھی اور ادھر ہم ٹیبل کو ڈسٹ بین کے پاس میں بلکل صحیح سلامت حالت میں دیکھتے ہیں اوپر سے پولیس جان کو اس گھر سے زندہ باہر نکال لیتی ہے جو کی مرنے سے پہلے ایک بہت بڑی گلتی کرتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو کو بائی بائی مین کا نام بتا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میں بائی بائی مین مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ جو مووی ہے نا وہ اپنے پیچھے کئی سوال جھوڑ جاتی ہے جیسے کی بائی بائی مین اصل میں کس کا بھوت تھا اور وہ ہمیشہ ٹرین اور سکے کی آواز کے ساتھ ہی کیوں آیا کرتا اور اس کے ساتھ گھومنے والا وہ عجیب سا کریچر کون تھا اور اس کے علاوہ اگر وہ بھوت چاہتا تو ڈائریکٹ اند سبھی کو اپنی پاور سے مار سکتا تھا لیکن وہ انہیں مارنے کے لئے hallucinations کا یوز کیا کرتا مطلب بھوت بھی آج کل اپنا کام خود نہیں کرنا چاہتے دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں بسیکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کرس ہے بلکل رنگ مووی جیسا اور یہ جو فگر ہے نا وہ ایک demonic boogie man like فگر ہے جس کے origins بلکل unknown ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ancient time کا ہی کوئی demon ہے جو کی لوگوں کو hallucinations ذکھا کر مارتا ہے مطلب اس کا نام اگر کسی کو ایک بار پتا چل گیا تو اس کے بعد میں یہ کرس شروع ہو جاتا ہے اور یہ کرس ابھی ختم نہیں ہوا تھا جیسے کی آخری بار redmond تو اس کو روکنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا کیونکہ john نے یہاں پر detective کو bye bye man کا نام بتا دیا تھا باقی دیکھتے ہیں کہ اب اس کا اگلا part آئے گا یا پھر نہیں کیونکہ اس کے اندر ہی چیزیں ساری کی ساری clear ہو سکتی ہیں I really want کہ اس کا کوئی reboot ہو جہاں پر اس کے origins بنائے جائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ concept پسند آیا ہوگا مووی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے ستااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی